خدا وندی اسمسی میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں ہم اپنے متعلق کے لیے سیمل ابی کی پہلی کتاب یعنی پہلا سیمل اس کے آٹھویں باب سے گیارویں ابواب کا متعلق اپنے لیے کریں ان ابواب کے اندر سیمل کے بدکار بیٹے اور بنی اسرائیل کی بادشاہ کے لیے درخواست سیمل کا سول کو بادشاہ مسا کرنا سول کا امونیوں کو شکست دینا سول کا بادشاہ مقرر ہونا ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم سیمل ابی کی پہلی کتاب کے آٹھویں باب کی تیسری آیت پر گوھر کریں گے اور اسی آیت میں سے ہم آج کے خیال روحانی خیال کو حاصل کریں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے پر اس کے بیٹے اس کی رہ پر نہ چلے بلکہ وہ نفع کے لالچ میں رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے آمین سیمل نبی تاریخ کی کامیاب اور دیندار ترین شخصیات میں سے ایک تھا جو بطور قاضی کاہن اور نبی بڑی وفاداری سے خدا کی نمائندگی کرتا تھا اس نے عید فسا ایسے شاندار انداز میں منائی کہ یوسیہ کے زمانے تک کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا سیمل دعا میں موثر ہونے کی وجہ سے بھی مشہور تھا اور این ممکن ہے کہ ناتن اور جاد نبیوں پر بھی سیمل کا روحانی اثر ہوا خدا کی قوم اور بنی اسرائیل کے پہلے دو بادشاہوں کی صحیح رہنمائی کرنے کا سیمل سے زیادہ کوئی خواہش مند نہیں ہو سکتا تھا مگر ان سب باتوں کے باوجود اس کے اپنے بیٹے بنی اسرائیل اور اس کے پہلے بادشاہ کی طرح سیمل کی دیندار رہ پر نہ چلے انہوں نے خدا کی راہ کی بجائے اپنی راہ پر چلنا پسند کیا سیمل کے بیٹوں کی مثال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اچھی سیرت اور روحانی سمجھ بوجھ ورسے میں نہیں ملتی اسی طرح محض دیندار لوگوں کی صحبت میں رہنے ہی سے انسان دیندار نہیں ہو جاتا ہر انسان اپنے لیے فیصلے خود کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مالک کس کو بناتا ہے خدا کو یا شیطان کو بہت سے دیندار والدین اس لیے دکھ اٹھانا پڑتا ہے کہ ان کی اولاد نے خداون کے کلام پر عمل نہیں کیا اس لیے مسیح والدین کا فرض ہے کہ وہ دعا کے ساتھ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اور رہنمائی کریں تاکہ ان کے دلوں میں خدا کی فرما برداری کرنے کی سچی خواہش پیدا ہو یشوا کی کتاب کے چوبیس میں باب کی پندنویں آیت کی دوسرے حصے میں لکھا ہے آج تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو جو خاص سبق ہمیں آج کے مطالعہ میں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں ہر روز فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم مسیح کے لیے جییں گے یا محض اپنے لیے خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم مسیح کے لیے جینا اور اپنا انکار کرنا سیکھیں آمین